موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الیوم الدین اما بعد ناظرین آج کے زمانے میں اگر ہمارے سماجی زندگی کے مسائل کو بیٹھ کر آپ کبھی ڈسکس کریں ہمارا سماج کتنا بدل رہا ہے اس میں کیا کیا تبدیلی آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے کتنی پریشانیوں سے ہم دو چار ہو رہے ہیں تو آپ کو سب سے بڑی بات جو ملے گی جو ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہوئی ہے وہ ہے رشتوں کا احترام نہ کرنا خاص طور سے اپنے قریبی رشتوں کو فراموش کر دینا چھوٹی سی بات پر معمولی سی کسی ناراضگی پر ہمیشہ کے رشتوں کو تیاغ دینا بول چال بند کر دینا بھائی بھائی سے بہن بہن سے باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے اور ماں بھر کے اور رشتہ داروں سے رشتہ دار رشتہ دار سے جدہ ہے اور ہر ایک آدمی اپنے طور پر سمٹ کر بیٹھا ہوا ہے اور سمجھ رہا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی نہ بھائی کو بھائی کی ضرورت ہے نہ بہن کو بہن کی ضرورت ہے نہ باپ کو بیٹے کی نہ بیٹے کو باپ کی ماں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے ہر ایک اپنی اپنی خال میں مست ہے اور جس کو عربی میں کہتے ہیں کہ زادہ تینو باللہ اس میں بڑا رول پلے کیا ہے آج کے زمانے میں موبائل ہے ہر ایک آدمی کیا حد میں موبائل ہے وہ اس میں مست ہے وہ دنیا جہان کی اوٹ پٹان بے کار بے سود بے مقصد چیزیں دیکھ رہا ہے اس سے لطف لے رہا ہے بھائی کس حال میں ہے کوئی پرواہ نہیں بیمار ہے مر رہا ہے جی رہا ہے اس نے کھانا کھایا نہیں اس کے بچوں کا کیا حال ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں بھائی کو ذرا سی معمولی بات کی بنا پر چھوڑ رکھا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے سماجی تانے بانے کا سارا ڈھانچہ ٹوٹ کر رہ گیا ہے ہم دن بہ دن اکیلے بے آرومددگار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس سے ہماری چنتائیں اشنکائیں اور ہماری پریشانیاں بڑھ رہی ہیں رشتوں میں کھٹاس سے ایک دوسرے کے آنے جانے بھی بند ہے رشتے ناتے بھی بند ہیں اور اسی سے جو ہمارے دشمن ہیں ان کو ہمارے رشتوں میں اور کھٹاس پیدا کرنا اس کو بگاڑنا آسان ہو گیا ہے جبکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم کو جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے امام اراقی میں اپنی امالی میں امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں علمہ البانی میں اپنی صحیحہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دور میں جب آپ دیمار ہو گئے تھے تب یہ اس وقت کی آپ کی وسیعتیں ہیں نصیحتیں ہیں ہمارے لئے دنیا سے آپ جا رہے ہیں ایسے وقت میں آپ ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں الرحیم الرحیم ارحامکو ارحامکو اپنے قریبی رحمی رشتہ داروں کا خیال رکھو ان کو فراموش نہ کرو معمولی معمولی باتوں سے تعلقات نہ توڑو معمولی باتوں کو نظرانداز کرو بھولو فراموش کرو اس میں ہمارا بھلا ہے ہماری بھلائی ہے اور یاد رکھو جب تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے زندگی گزاریں گے ہمارے لئے زندگی خوشگوار ہوگی بہتر ہوگی اچھی ہوگی اور ہم جب تک نو موڑے رہیں گے ان فرامین سے ان ارشادات سے ان تعلیمات سے ان وسیعتوں سے یہ زندگی ہمارے لئے دشوار سے دشوار تر ہوتی رہے گی اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ اس کے رشتوں کو نبھانے کی توفیق بخشے السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی